بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہفتے کا دن ہے اور انیس اگست ہے اچھا میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ جب بھی گولڈ بڑھنے کا جو امکان ہوتا ہے اس کا ہم ظاہر کرتے ہیں تو بہت زیادہ ویوز آتے ہیں بہت زیادہ لوگ شاید خوش ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے لیے یہ بنتہا خطرنات چیز ہے کہ آپ کا ڈالر ریٹ آپ کا پیٹرول آپ کا گولڈ یہ چیز بڑے تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے لیکن کیونکہ کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں بلکہ کافی لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ بیچارے بالکل پس گئے ہیں وہ انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی لالچ نہیں کوئی پاکستان سے کوئی دشمن ہی نہیں وہ صرف اور صرف اپنا جو بچا ہوا پیسہ ہے اس کو وہ بچانا چاہتے ہیں اس کو وہ اس کی value کو maintain رکھنا چاہتے ہیں اس کی worth کو maintain رکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ان چیزوں میں وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں ورنہ مہنگائی ہونے سے قیمتیں بڑھنے سے ہر شخص پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بہرحال سونا چڑھائی جاری رکھے گا یا نہیں رکھے گا اس بات کا جو ہے وہ explanation کچھ اس طرح کی کچھ details میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ سونا جو ہے وہ ایک ایسی commodity ہے ایک ایسا metal ہے precious metal ہے ایسا قیمتی metal ہے کہ جس کو value جس کی value جو ہے وہ currency ممالک میں currencies کو کے برابر رکھی جاتی ہے یعنی کہ وہ سونا اتنا رکھا جاتا ہے جتنی کے currency چھاپی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا جتنا زیادہ کسی ملک کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ امیر بھی ہے بہرحال پاکستان میں جو سونے کے rates ہیں وہ depend کرتے ہیں mainly 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 dollar rate پر اب کیونکہ آپ کی economy جڑی ہوئی ہے dollar کے ساتھ اور آپ کی economy بنتہا خراب ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ dollar جو ہے وہ ورث مزید پکڑ گیا اور روپیہ جو ہے وہ اس کی پسپائی ہو گئی وہ نیچے کی طرف آ گیا تو جتنی بھی چیزیں آپ dollar کے اندر purchasing کرتے ہیں یا کسی بھی بیرنو ملک سے منگاتے ہیں import کرتے ہیں تو وہ اس کی value جو ہے وہ یقینا انکریز کرے گی وہ زیادہ ہو جائے گی اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس سے بھی ہمارا تعلق تو بنتا ہے یعنی کہ اگر دو ہزار ڈالر ڈالر پر آنس ہے تو ریٹ کچھ اور ہوگا انیس سو پہ ہے تو کچھ اور ہوگا اٹھارہ سو پہ ہے تو کچھ اور ہوگا یعنی کہ کم ہو جانا چاہیے لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ دو ہزار ڈالر پہ بھی آپ کی جو آپ کا جو سونا تھا وہ مہنگا تھا انیس سو ڈالر پہ بھی آپ کا سونا مہنگا ہے اٹھارہ سو میں بھی آ گیا ہے تو آپ کا سونا مہنگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کا ریٹ انکریز کر جاتا ہے اب کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ڈالر اگر انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جائے گی تو ڈالر اوپر جائے یہ سونا اوپر جائے گا یقیناً دیکن جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ اٹھارہ سو اٹھاسی پہ چل رہی ہے اگر یہ انیس سو بیس تیس چالیس تک آ گئی تو آپ یقین کیجئے کہ گولڈ کا ریٹ بہت تیزی سے شوٹ کر جائے گا جس کے چانسز بھی ہیں انیس سو سے اوپر آنے کے چانسز بارحال بنتے ہیں اب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ تو ہمارے کسی کنٹرول میں نہیں ہے یہ پاکستان کی بھی سرافہ مارکیٹ ہم لوگوں کے عام لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے بھائی لیکن پھر بھی ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا ڈے ٹو ڈے تبدیلیاں آتی ہیں اور اسی کے تحت ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اور یہی بتا سکتے ہیں ہم بھی مکمل طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی پریڈیکشن نہیں کر سکتے تو جب بھی ریٹ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ذرا سے بھی جم کرے گا تو یقیناً اوپر کی طرف جو ہے گولڈ جائے گا اس کے علاوہ بہت ساری آوازیں ہیں بہت سارا کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو انٹر بینک میں ڈالر ریٹ جو ہے وہ تین سو سے تجاوز کر جائے گا تین سو پر چلا جائے گا اور پھر تین سو سے بھی اوپر تین سو پانچ تک کی آواز ہے کہ تین سو دس کی بھی کہہ رہے ہیں لوگ تو پھر جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گولڈ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اس کا ریٹ نکالا جا رہا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو گولڈ جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اگر اس کو رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے بیچیں گے تو کیا لیں گے یہ مجھے بتائیں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس تو اس لیے اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر بیچ دیں اب کچھ نئے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس جگہ پہ گولڈ لے لینا چاہیے تو بھائی بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ لے لینا چاہیے آپ لوگوں نے نہیں لیا اب آپ پوچھیں کہ لے لینا چاہیے تو دیکھ بالکے لے لیجے اس میں کوئی ہرج تو نہیں ہے لے لیجے اب آ جاتی ہے بات ہم ٹریڈنگ کے اوپر تو چودہ ہزار چھ سو چورانوے چل رہا ہے نیز ڈیک کا جو کل جو میں نے رات کو بنائی تھی چودہ ہزار چھ سو چار تھا نوے پوائنٹس اس میں اضافہ ہوئے ہیں بہرحال میرا تو یہی خیال تھا کہ آپ کو اس میں بائنگ لے لینی چاہیے آئل اکاسی اشاریہ چھتیس پہ آگیا ہے یعنی مارکٹ کلوز ہوئی ہے اور جب میں نے بنائی تھی تو اسی اشاریہ تیس تیس تا ادھر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمیں اٹھتر اشاریہ پچاس کا انتظار کرنا چاہیے بہرحال وہ نہیں گئی تو کوئی بات نہیں ابھی گول جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھاسی چل رہا ہے اور میں اس کو یہاں پہ ابھی بائنگ کی طرف نہیں دیکھتا ابھی بھی سیلنگ کی طرف دیکھتا ہوں نیکسٹ ویک کو دیکھیں گے کہ کیا کیا نیوز ہیں کیا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز فنڈمنٹل انیلیسز یہ تمام کرنے کے بعد ہی آپ کو میں صحیح طریقے سے بتا سکوں گا کہ اس دن کے لیے ہمیں کیا کرنا یعنی منڈے کو بتائیں گے لیکن آپ آپ تک میری جو روٹین ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں گی اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک سیاسی ویڈیو بھی میری تین بجے آئے گی اسے جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیں جو نہیں دیکھنا چاہے وہ اسے چھوڑ دے اب ہم آتے ہیں ان ریٹس کی طرف جو کہ پاکستان کی کرنسی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایسے ریٹس یعنی وہ ان ممالک کے لیے تو جہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اپنے ریمیٹنسز پاکستان کی کو بھیجتے ہیں ڈالر تین سو ایک روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو تین روپے اسی پیسے میں سیلنگ اوپن مارکیٹ میں تین سو ساٹھ تک بلکہ آٹھ تک جا چکا ہے پاؤنڈ تین سو بیاسی روپے میں بائنگ تین سو پچاسی روپے اسی پیسے میں سیلنگ یورو تین سو ستائیس روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو تیس روپے پچاس پیسے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر دو سو روپے میں بائنگ دو سو دو روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو چوبیس روپے اسی پیسے میں بائنگ دو سو ستائیس روپے میں سیلنگ دیرہم تیرہاسی روپے دس پیسے میں بائیں اور تیرہاسی روپے نوے پیسے میں سیلنگ ریال اسی روپے دس پیسے میں بائیں اسی روپے نوے پیسے میں سیلنگ کتری ریال اناسی روپے باسٹ پیسے میں بائیں اسی روپے باتیس پیسے میں سیلنگ امانی ریال سات سو باون روپے میں بائیں سات سو باون روپے چھتر پیسے میں بائیں اور سات سو ساٹھ روپے چھتر پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو چوراسی روپے پچپن پیسے میں بائن اور سات سو بانوے روپے پچپن پیسے میں سیلنگ چینہ ین انتالیس روپے تیراسی پیسے میں بائن اور چالیس روپے تیس پیسے میں سیلنگ یہ ہیں آج آپ کے ریٹس اور ان کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ